کیوں کہ یہ ہاں پر رہی ہے اور فیکٹری اس سائیڈ پر فیکٹری جگہ پر بھی شاید تھا نہیں اچھا دوستو آپ ہم نکلیں لگیں جوپس بھی بہت زیادہ آتی ہیں سب انڈسٹریل ایریائے فیکٹریز ہیں جو جو سب ورکرز کو لے کے جاتی ہے ٹائم ٹو ٹائم اے پھر سائیڈا یونٹ لگے آیا ہے جتنے بھی لوگ ہیں سب فردیسی لوگ ہیں بغیرہ لگاتے ہیں وہ بھی میں آتا ہوں ٹیمپر کے ساتھ بندری ٹکر ہوئی تڑفتہ تڑفتہ مر گیا ہے لیکن وہاں پر کسی کی ہیلپ نہیں کر رہی ہے پیچھے جو ان سے کپڑے شپڑے دو ہوگے ڈالتے ہوتے تھے دوستو پردیس میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے دوستو کیا اعلا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھیں دوستو ابھی میں چھٹی کر کے نکلا ہوں تقریباً آج تھسٹے کا دن ہے اور وہ سامنے فیکٹری ہے جا رہوں روم کے طرف فریش ہوں گا اور آج اس جگہ جاؤں گا جہاں پر میں نے سعودیہ میں فرس ٹائم قدم رکھا تھا سب سے پہلے مطلب اپنے کام کا آغاز کیا تھا تو آج ادھر جانے لگوں ایک دوست در ہی ہے آلیڈی جاپ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ملوں گا اور اس کے رئیے کو تھوڑا سا جان چھپڑتا لوں گا کوشش کروں گا ایک دو پرانے دوست بھی ہیں ان سے بھی ملاقات ہو جائے گا دوستو نہ دو کہ فریش ہوکے میں ایک اپنا دوست تھا ساتھ ہی کوورکر ہے تو اسے میں نے کہا کہ مجھے ٹراپ کر رہا ہوں خرج روڈ سے ہوتے ہوئے اسی بیک سائیڈ پر جونس ہے اٹھارہ نمبر ہے ایکزٹ ایٹین ہے جہاں پر میں پہلے کام کرتا رہا سوچا یادیں تھوڑی سی اپنی تازہ پہل لوں کیونکہ پانچ سال وہاں پر میں نے گزارے تھے جاتے ہوئے مجھے پانچ منٹ لگتے ہوئے اور آتے ہوئے تقریباً مجھے آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے کیونکہ جاتے ہوئے شارٹ کٹ ہے اور آتے ہوئے کافی لمبا راستہ بڑھتا ہے دوستو فائنلی میں اس لگا پہنچ گیا یہ وہ بلنگ اور شاپس ہوگیرا تھی جہاں پر میں نے تقریباً پانچ سال گزارے ہیں یہ فرنٹ سائٹ سے تھا انٹرفیس بھی تو کافی چینج ہو چکا ہے بلنگ یہ پہلے والا شیلہ جونسا تھا ہمارا یہاں پر ہماری ریزیڈنٹس ہوا کرتی تھی پہلے اور فیکٹری اس سائٹ بھی فیکٹری والی جگہ بھی بھی شاید سے نہیں اندر چلتے ہیں پھر آگے دیکھتے ہیں کیا سکتے ہیں دوستو میں ادھر آگا ہوں دوستو ابھی حضور کرنے کے لئے کیا ہوئے نماز پڑھے گا یہ یہاں پر ان کی ریزیڈنٹس ہے پدیسی لوگوں کا یہاں پڑھے گا یہ ساتھ میں رومز ہیں ان کے ایک اس سائٹ کے روم ہیں اور ایک بیک والی سائٹ پہ اچھا دوستو اب ہم نکلیں لگیں ہمارے کی طرف یہ پجار ہوئے ہیں چلنا شروع ہو چلنا شروع ہو پہلے جی ہم فیکٹری کی طرف جانے لگیں جو بھائی کی فیکٹری ہے پھر اس کے بعد ہم آل سیدھر کی فیکٹری ادھر جائیں گے اچھا دوستو پھر میں نکل آیا سب سے پہلے تو ہم نے اس بھائی کی فیکٹری دیکھنی تھی کس جگہ ہے یہاں پر بہت اچھا وقت گزار ہے بلکل ان کی فیکٹری کے سامنے مسجد بھی ہے ہمارے پچھ مارے پڑھا کرتے تھے اور ایک اور دوست تھا وہ تقریباً ہے ون ویک ہو گیا وہ بھی آیا ہوا تھا یہ وہ فیکٹری ہے یہ سامنے نظر آ رہی ہے بھائی ادھر کام کرتے ہیں یہ سب انڈسٹریل ایری اکلاتا ہے اور یہاں پر فیکٹری سی فیکٹریز ہیں وہ آگے میں ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا ایک اور بھائی آئے ہوئے تھے ہمارے ساتھ کو بر کو پہلے کام کرتے رہے ہیں تو وہ تقریباً ون ویک ہو گیا ہے سوچا اس کے ساتھ بھی ملکات کر لے ہوئے تو یادے تھوڑی سی اس گراؤنڈ میں ہماری بہت یادے مبستہ ہے ایک یہ گراؤنڈ ہے اور اس کے علاوہ ایک دوسرا گراؤنڈ ہے یہاں پر اکثر اوقات فرائیڈے والے دن کرکٹ کھیلا کرتے تھے فوٹبال کھیلا کرتے تھے اور ایک دوست تھا ہمارا عظیم بھائی ان کا نام ہے ان کے بیچے ادھر ایک دفعہ تعلق بڑا پڑا ہم نے ان کے ساتھ ہنسی مزاق کیا انجوائے کیا یہ وہ ایریہ ہے قریباً سارے کا سارا ابھی ڈویلپ ہو چکا ہے لیکن یہ سنٹر میں جو کچھ ایریہ ہے یہ ویسے کا ویسا ہی ہے اس میں ابھی کوئی ترتیلی نہیں آئی سیری کے اندر جوپس بھی بہت زیادہ آتی ہیں سب انڈسٹری لے ریا ہے فیکٹریز ہیں اور ابھی تو ماشاءاللہ میں اسی لئے رونڈ لگا رہا تھا ایک دو اپنی یادیں تازہ کر رہا تھا اور دوسرا جائزہ لے رہا تھا یہ وہ جگہ ہے دوست مجھے بتانا رہا تھا کہ یہاں پر میں بہت ہی کام کیا ہے اس جگہ جب اسی طرح کے اندر کام کرتا تھا فائنل ایکزٹ آنے سے پہلے مجھے ایک دو معافی تھا تو اس نے یہ یہاں پر جائنی کر کے رکھی ہوئی تھی کافی اچھا وقت اس نے گزا رہا ہے یہ پہلے چھوٹی سی کمپنی ہوا کرتی ہے بھی ماشاءاللہ بہت بڑی کمپنی ہو گئی ہے اور اب جدر ہماری پہلے سیدھر فیکٹری ہوا کرتی تھی سیدھر سٹیل میٹل فیبریکیشن فیکٹری وہ تو ختم ہو چکی ہے اب اس جگہ بھی انہوں نے رینٹ پہ لے لیا ہے ریلے والوں نے بہت بڑا سیٹ اپ کر دیا ہے یہ وہ گرونڈ ہے اکثر اوقات یہاں پر ہم گاڑی لے کے آیا کرتے تھے سگنل نہ ہونے کی وجہ سے ہم میچ دیکھا کرتے تھے سپیشلی پاکستان اور انڈیا کا ہوا کرتا تھا کیونکہ ریزیڈنس پہ وہاں پر سگنل نہیں آتے تھے آہ پھر ادھر آ جاتے تھے اس گرونڈ میں یہ بھی ایک وہ گرونڈ ہے جہاں پر کرکٹ بغیرہ کھیلا کرتے تھے اور یہاں پر ایک بندے کی موت ہوئی تھی پورا بڑا جوں سے ٹرک اس کے اوپر چلا گیا تھا وہ میری زین میں ایک یاد ہے اللہ تعالیٰ پر تیس میں کسی کو تکلیف نہ دیں اب یہ جو انسی فیکٹری ہے یہ والی صدر ہوا کرتی تھی یہاں پر ہم نے بہت وقت گزارا ہے یہ اب ریلے والوں نے لے لیے یہ رینڈ آٹ ہو گیا مطلب ریلے والوں کے پاس ہے بہت اچھا وقت گزارا ہے ادھر کی میں نے ویڈیو آلیڈی پناھا کے رکھی ہوئی ہے ایسا ادھر گروپ کے نام سے آپ چیک کر سکتے ہیں گوھر میں سرچ کر سکتے ہیں جب یہاں کی یادیں بھی میں نے قید کر کے رکھی ہوئی ہیں بس میں تازہ کرنا چاہتا تھا ادھر چکر لگانا چاہتا تھا چکر لگایا اور اب جونسہ ہے پھر ایک دوست ادھر قریب ہی ایک فیکٹری ہے وہ بھی تقریباً ون ویک ہو گیا ہے اس کی طرف میں جانے لگا ہوں اس کے ساتھ میں ملاقات کرتے ہیں اسے پک کرتے ہیں اسے لے کے جاتے ہیں اور پھر کچھ کھانا شاینا کھاتے ہیں سب سے پہلے تو ادھر اچھائے وغیرہ بھی کیونکہ جس دوست کے پاندر جانا تھا اس کے ساتھ کانٹیکٹ کر رہے تھے پھر وہ میرے خیال سے پول ڈیوٹی تھا اکوال وغیرہ پک نہیں کر رہا تھا اور گوگل میپ کی لوکیشن بھی نہیں تھی ہمارے خاص یہ معلوم تھا کہ ادھر قریب میں ہی ہیں ان لوگوں نے پہلے اچھائے وغیرہ کی اس ورٹل میں پاپ ہی یادیں وہ بہستے اکثر اوقات یہاں سے پراتل گلے لگے جایا کہتے تھے صبح کے ٹائم کیونکہ اس سیٹ سے پراتل قریب نہیں تھا پراتے شاٹے علو والی پراتے رمضان میں تک یہاں سے جاتے تھے یہ ہے کہ پھر گوگل میپ کی لوکیشن آگے اس دوست کے ساتھ کانٹیکٹ ہو گیا پھر ہم یہاں سے نکل پڑے اسے پک کرنے کے لئے چھو ادھر چلے جاسے انہوں رہے چھوڑا زم میں ادھر ہی جاناں یہ دوسری سائیڈ پہ ہم آگئے ہیں اچھا وہ والی ہے جی میں اس نے کی جا جگرنا پہ ہے یہ گڑی کھلتی ہیں یہ گھڑی کھڑی بھی ہے جو سب ورکرز کو لے کے جاتی ہے ٹائم ٹو ٹائم اے پھر ساڑا یونٹ لگیا ہے ساڑا یونٹ لگیا ہے ہاں یہ جنہی نہیں لگیا دوس کو فکری سے بھی کیا اور پھر ہم کھانے کے لئے نکل پڑے ہیں رات ہونے والی تھی اور وہ تھی بیارہ موسم تھا یہ جنسی ہیں ریاض کی روڈے ہیں مناظر جو سے آپ مناظر آ رہے ہیں یہ دھراد کے ٹائم کی ہیں پھر یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں دونوں دوست ہیں جو کہ میرے ساتھ پہلے کام کرتے رہے ہیں اور یہ دوسری جو ان سے ہیں یہ دوست کے بھائی ہیں کھانا شانا آ گیا کھانا کھاتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنی یادوں کو تازہ کیا جو کہ پرانے دوست یاد ہیں سب کو یاد ہم نے کیا اور بڑا اچھا بہت کزرا ہوگا تھا سب لوگوں کے ساتھ پہلے پیٹ پوچھا پھر کم دھو جا پھر واپس آگے رہش پہ اور مزید ہم نے جنسی اپنی یاد ہوتا ہے ایک اور دوست کو تو ان چھوڑا ہے اس کی ریزیڈنس پہ واپس آگے ہوں اور یہاں پر یہ دیکھیں روم کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے پردیس کے اندر پردیس کے اندر کو زندگی کچھ اسی طرح کی ہوتی ہے یہاں کے بائی تو بھی گئے میں چھوٹی تو یہ دیکھیں یہاں کی سیٹنگ یہاں کا سسٹم پردیس میں اسی طرح زندگی اگزار نہیں پڑتی ہے اور اگر آپ کہیں کہ جو گھر کے اندر موجے ہیں وہ یہاں پر ملیں گی یہاں بس یہ ہے کہ آپ اپنا کام کریں اور زندگی رونک ملے بس دوستیار اور یہاں پر جو اپنے کوئرکرز ہیں ہم کے ساتھ گپ شپ اسی طرح ہی وقت گزرتا ہے دوسرا دن دوستو سٹارٹ ہو چکا تھا اور صبح کا ٹائم تھا فرائیڈے والا دن صبح صبح ناشتے کے لئے نکل پڑے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا خالی اور خالی رگستان ہوا کرتے تھے اور بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ ترقی کر چکا ایریا تبنگ قسم کا ناشتہ کرنے کے بعد پھر ہم نے جون سال ہے اگلا رخ کیا نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے کچھ کھانے کی تیاری ہوتی ہے جو کہ آگے میں آکے آپ دکھاؤں گا یہ دیکھیں جہاں پر ریزیڈنس ہوتی ہیں بھائری اور نجوتوں کے لئے جگہ بنائی ہوئی ہے دوستو نماز کا ٹائم ہو چکا تھا جہاں نماز ہوگی ہم مسجد کا اختیار کر چکے تھے جہاں نماز ہیں اس لئے لیٹ جا رہے تھے اگر ٹائم سے جاتے تھوڑا سا مسجد کے اندر جگہ مل جاتی ہے یہ دیکھیں یہ بہت بڑا سٹیل فریم بھی بنا ہوئے ہمارا اسی طرح کا کاؤنیں یہ دیکھیں سیل فیز وغیرہ لے رہے ہیں جو نئے آتے ہیں یہاں پر تقریباً یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب خارجی ہیں کوئی بھی یہاں پر سودین ہی نظر آئے گا اس ایرئے کے اندر خاص کر یہ ایکزٹ ایٹین کے اندر آتا ہے ریاض کے اندر یہ مسجد ہے تقریباً پان سال اسی مسجد میں میں نمازیں بغیرہ پڑی ہیں باہری ابھی پچھائیں گے جا نماز نظر آ رہے ہیں دوپو ایرہ بھی کافی تھی لیکن کوئی اتنی خاص سٹیز ٹوٹ نہیں تھی یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں سب پردیسی لوگ ہیں کوئی پاکستان انڈیا فلپین بنگلاتش اور مختلف کنٹریز ہیں نوکریوں کی سسلے میں آئے ہوئے ہیں جوپس ہوئے رکھتے ہیں یہاں پر اور آج جمعہ کا دن تھا ادھر ہی ساتھ ہی منڈی لگتی ہے وہ بھی میں آپ کو وزٹ کراؤں گا پہلے تو کافی بہت یہاں پر رش ہوا کرتی تھی منڈی بہت بہت بڑی منڈی لگتی ہے لیکن سختی ہونے کی وجہ سے منڈی ختم ہوگی ہے لیکن لیمیٹیڈ سے لوگ جو ان سے ہیں چند ایک وہ جو ان سے اپنے سٹارز بغیرہ لگاتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا دکھاؤں گا یہ بھی نماز ختم ہوگی ہے اور لوگوں نے جو ان سے اپنے فلیٹس کا روح اختیار کرنا شروع دیا جمعہ کے فوراں بات جمعہ کھانا جا جاتا ہے یہاں پر اکثر بات جمعہ بسرے راستے ہوتے ہوئے جا رہا ہوں منڈی والی سائٹ پہ جہاں پہلے منڈی لگا کرتی تھی آپ میری پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں میں نے سوٹی سی کلپ لگائی ہے جو پہلے تو میں بلوگنگ اتنی خاص نہیں کیا کرتا تھا ابھی میں یہ آئے گئے ڈیٹیلز ویڈیوز بنا رہا ہوں یہ دیکھیں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب اپنی اپنی گاڑییں لے کے آتے ہیں نہیں تو کمپنیز کی گاڑیاں ہوتی ہیں مطلب جو کٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کمپنی کی گاڑی بھی اتنا آجاتی ہے اور کٹھے نماز بڑھ کے واپس سلے جاتے ہیں یہ وہ منڈی ہے جس کی میں بات کر رہا تھا پیچھے ذکر کر رہا تھا یہ نظر آ رہا ہے چھوٹے چھوٹے سٹالس لگائیں کیونکہ اگر ذرا ایک یہ ہاں پر آپ کھل کے کام کریں گے تو آپ سوڈیا کے تکرے کریں گے لہذا لیکن پھر بھی بس لوگ کرتے ہیں جو دیکھیں بھائی نتیج کا لحیہ ہوگا ہے کچھ چھنے وغیرہ یہ بنگالی میرے کی ایسپیٹیش ہے انشاءاللہ انکریم آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا یہ موبائل چارجر ایس 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 وغیرہ اور اس کے علاوہ دیگر اشیاں جو ضرورت کی اشیاں ہوتی ہیں وہ کیونکہ یہاں پر یا تو موبائل ہے موبائل ایک ایسا واحد سہارا ہے کہ آپ جب جو کر کے آتے ہیں واپسی میں تو بس روم میں آپ اپنے گھر اور پیاروں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں تو اس لئے موبائل کی ضرورت یہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ بھی پیاز وغیرہ لگایا ہوگا ہے انہوں نے چھوٹا سا سکال بارال ابھی منڈی اس طرح کی نیرے ختم ہوگی ہے اگر آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ منڈی کا رزارہ آپ پتہ لگے کہ اس وقت سختینی نیا نیا یہ ایریا سٹارٹ ہوا تھا اس سے یہ پورا ٹور کرنے کے بعد واپس نکل آئے میں نے یہ سوچا کہ یہاں جتنا گھومنا پھرنا تھا وہ تو کون بھی آیا باہستہ جو بھی تیز ہوتی جا رہی ہے بس ادھر یہ دیکھیں گاڑیوں پر کس طرح چٹ رہے ہیں باہرہ ہم واپس آگے ہکور بھائی تھے ہمارے ساتھ وہ پیچھی رہ گئے بلکہ وہ آ رہے ہیں بڑا کام کیا جی لڑکوں نے ابھی تو لڑکے بتا نہیں ماشاءاللہ کدر کدر سیٹلڈ ہیں ہمارے رئیل صاحب پانچ ہزار ریال سیملی لے رہے ہیں اور سیملی ادھر سیٹل کی ہوئی ہے یار جی لے وہ لگا ساتھ ڈیمپرینل تو نہیں سیں اس لے اساں سے ہاں ایس ریش ہے جاں گے ریس ہیں ادھر ڈیمپر تھا جی ڈیمپر کے ساتھ بندری ٹکر ہوئی تڑفتہ تڑفتہ مر گئے لیکن وہاں پر کسی کی ہیلپ نہیں کر رہی ادھر پیچھے جو ان سے کپڑے شکڑے ڈھوکے ڈالتے ہوتے تھے یہ گیلری ہے ساری ابھی بھی یہیں سسٹم چل رہا ہے ادھر دوستو پردیس میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے ہم دوست کے ساتھ باتیں کر رہے ہی تھے اگر آپ کے ایک پردیس میں آکے آپ کو اپنے امہ کے بنے ہوئے پراتھے یا بیگم کے بنے ہوئے پراتھے ملیں گے تو سوچیں کبھی بھی نہ یہاں پر سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہوتر کا کھانا نہ کھائیں تو کوکنگ وغیرہ کر کے یہ لے کے آئے تھے بھائی ساتھ ساتھ ویڈیو بنا رہے تھے کہ انہوں نے بھی آہستہ آہستہ یوٹیوب کا چینل اب جون سے وہ سٹارٹ کر دیا ہے کوکنگ کا بس کھانا وغیرہ بنا کے کھانا کھایا ہے یہاں پر روٹی اور نان نہیں کہا جاتا اسے تمیز کہا جاتا ہے جو میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا ہے نا یہ تمیز تھی کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ اللہ ملنا بھی شکرہ جمعہ دن بھی تک بھی پانی اسی طرح گزر گیا اب آپ سے بھی آتے ہوتے ہیں آتے ہوئے دوست کے بھائی کے کچھ ریلیٹیوز تھے اس کیمپ میں ہم کے وہاں پر وقت گزارا پاکستانی جون سے تھے لڑکے وہ والی بال کھیل رہی تھے جیسے کہ پتا ہے پاکستان میں والی بال کا کھیل بہت پسند کیا جاتا ہے اور جگہ جگہ پر کھیلا جاتا ہے تو یہ ایک چھوٹا سا کیمپ بنا ہوا تھا جہاں پر جتنے بھی ہوتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں بیٹھ کے یہ میں نے آپ لوگوں کو نظارہ کرایا اسی وجہ سے تاکہ آپ لوگ بھی تھوڑا سا آئیڈیا لگا سکیں کچھ سے کمپنیز کے کیمپ اس طرح کے ہوتے ہیں دوستو میں آپ روم میں واپس آگیا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ انپسند کی ہوگئے ویڈیو پسند کی ہے چینل سبسکرائب ضرور کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹسکیشن ملتے رہے ہیں انشاءاللہ ملاقات ہو گیا آپ لوگوں کے ساتھ نیچ ویڈیو میں یہ دیکھے پانی دار رہیں گی یہ پانی والی نہیں ہے یہ جو بیسٹر جوتا ہے سارا گٹروں کا تو وہ لے کے جاتے ہیں سب اختن کرنا ہے میں گاڑی دیکھیں کتنی افیر قسم کی گاڑی ہے